یہ ناظرین اسلام علیکم بہت افسوسناک خبر کے ساتھ کے وی لاغ کر رہے ہے اور وہ یہ ہے کہ پشاور میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے جس میں بہت سے تقریباً اب تک کے اندازوں کے مطابق نوے لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں سے تیرہ زخمیوں کی حالت بہت خراب ہے اور دو پولیس اہلکار جو ہیں وہ جان سے گزر گئے ہیں شہید ہوئے ہیں اپنے فرائز کی انجام دہی کے ذران ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ دھماکہ سیول لائن مسجد پولیس لائن مسجد میں ہوا اور یہ وہ بڑا سنسٹیو علاقہ ہے اس کے ساتھ ہی کاؤنٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ ہے یہاں پہ پولیس چوکی بھی ہے اور جو مسجد میں داخل ہونے کے طریقے ہیں اس میں بھی وہ جو ڈورز لگے ہوتے ہیں چیکنگ کے وہ سب کچھ موجود ہے کچھ اطلاعات کے مطابق جو حملہ آور تھا وہ خودکش حملہ آور تھا اور وہ جو ہے ابتدائی صفوں میں نماز کی پہنچ گیا اور اس کے بعد وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا اور بہت نقصان کیا یہ جو ہے ابھی اس کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں لیکن جو خون چیخیں اور ماتم جو ہم بھول چکے تھے کہ یہ سارا منظر اللہ نہ کرے پاکستان میں دوبارہ آئے لیکن وہ منظر دوبارہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرح کے بریکنگ نیوز ٹکر اور انسانی آہ زندگی کے علمیہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جس قدر تکلیف دے یہ کہانی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اب اس میں کچھ سیاسی پہلو بھی ہے اس کے حوالے سے یہ بھی بات کرنی چاہیے اگر یہ دھماکہ ہوا ہے تو کیا یہ جو گوشتہ دنوں سے دہشتگردی کی فضاء ہماری خاص طور پر کے پی کے میں اور ملوچستان میں ڈبلپ ہو رہی ہے کیا یہ اس ایک نئے تکلیف دے سلسلے کا آغاز ہے کیا پھر ہم یہ خوش خون آ شام زندگیاں آہ دیکھیں گے اور اس طرح کی خبریں دیکھیں گے یا پھر اس کو آہ اسٹیج پر اس کی روک تھام کر لی جائے گی ایک بڑا سانحہ ہے اور ہم اس کے عادی نہیں ہوں گے جیسے ماضی میں ہم اس کے عادی رہے اور ہمیں پتا تھا کہ پشاور میں ہر جمعہ کو دو تین تھماکے ہوتے تھے اور اس کے بعد سے آہ ہمیں بے حص ہو گئے تھے کہ یہ ہو نہیں ہیں آج اتنے وہاں خبر امپورٹنٹ اتنی رہ جاتی تھی آج میں ساٹھ مرے ہیں آج میں ستر مرے ہیں آج میں بیس مرے ہیں آج میں پانچ مرے ہیں یہ بریکنگ نیوز رہ جاتی تھی لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں اب ہم اس کے عادی نہیں رہے اور ہماری سوچ سے بھی دور ہے کہ اس طرح کی دہشتگردی کی لہر دوبارہ واپس آ رہی ہے یہ کس سوبے میں ہو رہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سوچنا کہ یہ کس سوبے میں ہو رہا ہے یہ اس سوبے میں ہو رہا ہے جہاں طریق انصاف کی اور عمران خان کی گزشتہ دس سال سے حکومت ہے دس سال سے حکومت ہے اور انہیں اس کے بارے میں یقیناً تعدیبی کاروائیاں کرنی چاہیے تھی پہلے پلاننگ کرنی چاہیے تھی اس دہشتگردی کے فتنے کو روکنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا لیکن جو کچھ ہم میڈیا پہ عمران خان کی زبانی سن رہے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہے عمران خان تو ابھی بھی دہشتگردوں کے طالبان کے سمپتائزر بنے ہوئے ہیں وہ بڑی فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے فوجیوں کے سروں سے فٹبال کھیلی وہ ان کے ساتھ مذاقرات میں اور اس کا ایک نہیں درجنوں شواہد موجود ہیں کہ عمران خان نے یہ بات کی اور اسی وجہ سے عمران خان کو طالبان خان بھی کہا جاتا ہے یہ لوگ پھر عمران خان نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ پانچ سات ہزار لوگ ہم وہاں سے لے کر آئے اور انہیں یہاں پر بسایا تو کیا وہ پانچ سات ہزار لوگ جو ہیں یہاں پر اس مقصد کے لیے تھے کہ وہ آ کر دھماکے کریں ان کو یہاں پر لانے کی آہ ذمہ داری کس کی تھی کس نے انہیں آہ جائب بنا دی تو کیا اس کے اندر آہ جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز بھی شامل ہیں کیا جنرل فیض امید بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں اور وہ ظالم دیشت گرد اور فاسق لوگ جو مذہب کے نام پر لوگوں کو چیتھڑے اڑا دیتے ہیں وہ لوگ جو ہیں آہ دھندن آتے پھر رہے ہیں اور پولیس سیکیورٹی فورس بغیر کسی آہ تیاری کے بغیر کسی ٹریننگ کے بغیر کسی آہ پراپر اسلحہ کے ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور جانے دے رہی ہے تو یہ الزام کس پہ آئے گا یہ الزام اسی شخص پر آئے گا جو دنیا کے فورد پر طالبان کا امدرد بنا ہوا ہے جو اس بات پر فخر محسوس کرتا ہے کہ اس نے طالبان کو بنا دی اور وہ جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پہ بھی تیار ہے اور پوری دنیا میں کوئی شخص ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے دنیا چاہتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے اسے لوگوں کا قلب کما کیا جائے ان لوگوں کی جو ہے نا ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور پھر یہ جو ایک کانسپ بنا ہوا ہے کہ پاکستانی طالبان افغانی طالبان یہ بھی انتہائی احمقانہ بات ہے یہ بالکل احمقانہ بات ہے یہ ایک ہی شاخ کے دو کانٹے ہیں اور چاہے اس کو آپ کچھ بھی نام دیں یہی لوگ افغانستان چلے جاتے ہیں تو افغان طالبان بن جاتے ہیں پاکستان آ جاتے ہیں تو پاکستان طالبان بن جاتے ہیں تو ان لوگوں کو روکنا کس کی ذمہ داری تھی اس شخص کی ذمہ داری تھی جس کی دس سال سے وہاں پہ حکومت ہے پیشاور کے لوگوں کو بھی کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دس سال کے بعد وہ جو دہشتگردی جو ختم ہو گئی تھی وہ جو ماتم کی فضاء اس ملک سے آہ کہ وہ صفحہ پھار دیا گیا تھا وہ دہشتگردی کی فضاء پھر کیوں واپس آ رہی ہے کون یہ ساری عرقتیں کر رہا ہے کس کا یہ سارا پلان بن رہا ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر اخلاقی سیاسی بہت ساری آہ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اور انتظامی بھی آپ جو کہہ کہتے تھے کہ کی پی کی پولیس کو ہم نے ایسا موڈل منا دیا ہے وہ بچارے نوجوان ہمارے روز شہید ہوتے ہیں ڈیشتگردی کے حملے میں اور ان کو مارنے والوں کے لیے ہمدردی نوجوانوں کے لیے کبھی خان صاحب نے کوئی ہمدردی کے بول نہیں بولا ہے لیکن ان کے مارنے والوں کے لیے خان صاحب کے دل میں بہت زیادہ ہمدردی ہے یہ انتہائی تکلیف دے صورتحال ہے اور جیسے جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں چونکہ رپورٹ کرتے جب آپ کرتے ہیں نا تو ابھی سارے چینل بہت موتات ہو کے رپورٹ کرتے ہیں کوئی غلط خبر نہ دے دے کوئی غلط فکر نہ دے دے ابھی ٹیلیویزن پہ چل رہا ہے کہ دو افراد دو پولیس والے شہید ہوئے اور تیرہ شدید زخمی ہیں اور نوے کے قریب زخمی ہیں تو خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایسا ہو لیکن ہوتا یہی ہے کہ ابتدا میں احتیاط سے رپورٹنگ کی جاتی ہے جب دھوان چھڑتا ہے جب چیزیں کلیر ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے کی تعداد کہیں زیانہ ہے اور یہ دو سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن ان کی تعداد بڑھے گی اور یہ انسان ہے اور یہ اس صوبے میں ہے جہاں خان صاحب نے دس سال حکومت کی ہے ان انسانوں کی زندگیوں کا اور ان کی زندگیوں کے زیاہ کا کون ذمہ دار ہے کون خان صاحب کا گریبان پکڑے گا اور پوچھے گا کہ خان صاحب یہ جو جن لوگوں کو آپ کے پی کے میں بسانے کی خواہش مند تھے جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے جن لوگوں کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی کا گوشہ ہے وہ کیوں تھا کیوں اس ملک میں یہ افراد افریقہ عالم کریے ٹھوڑ جا رہا ہے آپ سیاستدانوں کے حوالے سے تو آپ کے موں پہ جو گالی آتی ہے وہ آپ دیتے ہیں لیکن کیا کبھی تالیبان کی آپ نے مضمت کی ہے کیا کبھی ان کے خلاف آواز اٹھائی ہیں روز جو دھرنا کرتے ہیں روز جو لانگ مواج نکالتے ہیں تو کیا کبھی تالیبان کے خلاف آپ نے کے کے لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کی ہے یا انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جانوروں کی طرح بموں بموں کے دھماکوں کے لیے چیتھڑے ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے یہ سوالات عمران خان سے پوچھنے چاہیے نا وہ تو صرف ایک ایسا شخص بنا ہوا ہے جس کے ذہن پر حوض سے اقتدار آہ چھائی ہوئی ہے وہ اور اس کا بس نہیں چلتا کہ اس ملک کے تیر ٹکڑے کر دیں اس ملک پر ایٹم بم چلا دیں جو مرضی کریں لیکن اس کو اقتدار چاہیے تو یہ جو اب میں کے پی کے کی حکومت یہ بالکل درست ہے کہ خود کو شملہ آور کو روکنا بہت مشکل کام ہے نہیں روک جو آدمی اپنی جان دینے کے در پہ ہو اس کو کوئی سیکیورٹی فورس کوئی حفاظتی بند نہیں روک سکتا لیکن اس کے لیے کچھ حفاظتی اقدامات ہو سکتے ہیں جو اخلاقی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں جو سیاسی طور پر بھی ہو سکتے ہیں جو انتظامی طور پر بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ نہیں کیا یہ دونوں ہاتھوں سے آہ کے پی کے کی ساری سبلی ملک کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں انہیں ذرا بھی اس بات کا ادراف نہیں ہے کہ جن لوگوں کے نام پر انہوں نے حکومت کی ہے انہی لوگوں کے دشمنوں کو انہوں اپنے گھروں میں بسایا ہے انہی لوگوں کے لیے اندردیاں ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال بہت خوفناک نکھائی دے رہی ہے اب کے بی کے میں خان صاحب کی حکومت نہیں ہے لیکن ہم نے یہ بھی سنا کہ جب ان کی حکومت تھی تو ان کے وزراء کچھ مخصوص علاقے میں نہیں جا سکتے تھے طالبان کو بتا دیتے تھے تب ان علاقوں میں جا سکتے تھے تو یہ اس طرح کی حکومت کر کے ملک کا ستیہ ناز کرنا صوبے کو برباد کرنا تو یہ تو کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے یہ تو کوئی سیاست نہیں ہے یہ تو کوئی حکمت عملی نہیں ہے یہ کوئی ماسٹر سٹوک نہیں ہے یہ تو میرے خیال میں یہ جو آپ کے ووٹرز ہیں جو آپ کے صوبے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے ان کے ساتھ قداری ہے انہیں مرنے کے لیے چھوڑنے اور نعرے لگائیں طالبان کی ہمدردی کے بس دعا کیجئے ایسے واقعات مزید نہ ہو اور اس سانحے میں کم سے کم نقصان ہو پھر ملاقاتوں کی اللہ حافظ